موسیقی بڑا ہونے والا ہے اور یہ بیج کرکٹ کا اس میں ڈال دیتے ہیں سویوگ سے ایک دن وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اور دنیا بھر میں اس کے کرکٹ کی تاریف ہو رہی ہے یہ کہانی ہے کرکٹ کے نئے سوپر سٹار پرتوی شو کی پرتوی شو ہندوستان کے کرکٹ کا ایک ایسا نام جو لڑاکا ہے نیا سٹار ہے اس کے پاس گزب کا ہنر ہے اس کے پاس میدان میں ویرودھیوں کو پست کرنے کی قلعہ ہے وہ چیمپین ہے وہ وشو چیمپین ہے پرتوی شو میں کرکٹ کو لے کر زبردست جذبہ تھا گیندبازوں پر ہاوی ہو کر کھیلنا پرتوی شو کی پہچان ہے دائیں ہاتھ کی بلے بازی اور دائیں ہاتھ سے آف بریک گیندبازی کرنے والے شو کی تلنا برین لارا سے ہو رہی ہے سچن سے ہو رہی ہے سہواک سے ہو رہی ہے یعنی کہ تینوں کا مکشر جو ہے وہ ہے پرتوی شو پرتوی شو کا جنب مہاراشٹر کے ٹھانے میں 1999 کے نومبر مہینے میں ہوا پرتوی کے دادا اور پرتوی کے پاپا کا کنیکشن بیہار کے گیا جلے سے ہے پتا نے چھوٹی عمر میں کرکٹ کوچنگ کے لیے ایک اکیڈمی میں ایڈمیشن دلوا دیا تھا دوسری اور مقدر کو کچھ اور ہی منجور تھا کافی چھوٹی عمر میں ہی سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا پالن پوشن کی ذمہ داری بھی پتا کے کندوں پر تھی ایک طرف پرتوی کی پرورش تو دوسری طرف کرکٹ کی کوچنگ اور سب سے اوپر پتا کا کاروبار لیکن بیٹے کا کرکٹ میں بھوشیہ بن جائے اس کے لیے پتا نے کاروبار سمیٹ دیا اور ممبئی میں نیا ٹھکانہ بنا لیا سال 2010 میں پرتوی کی پرتبہ کو لے کر پہلی بار چرچہ ہوئی اسے ایک کمپنی نے تین لاہ روپے کی چھاتر ورتی دی بس یہ ایک شروعات تھی دیکھتے ہی دیکھتے پرتوی پر پیسوں کی برسات ہونے لگی ایک اور کمپنی سامنے آئی اور چھتیس لاکھ کا قرار کر لیا لیکن یہ بھی ایک شروعات تھی آگے تو بہت کچھ ہونا تھا سال 2012 میں سکولوں کے بیچ ہونے والے اس ٹورنمنٹ میں پرتوی شو نے رزوی سپرنگ فیلڈ ہائی سکول کی اور سے میدان پر جب قدم رکھا اور سیمی فائنل میں شاندار ایک سو پچپن اور 174 انہوں کی پاری کھیلی اور سکول کو وجیتہ بنا دیا تب دن پلٹ گئے پرتوی اس وقت بھی سکول کی ٹیم کے کپتان تھے اسی سال ان کے پاس انگلینڈ میں کھیلنے کا پرستاو بھی آ گیا یہ اصل میں ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا خود کے کھیل کو بہت بڑے سطر پر دکھانے کا پرتوی نے زمین آسمان ایک کر دی دن رات محنت کی نتیجہ بھی یہ ہوا پہلے ہی میچ میں شاندار شتک لگا دیا گیندوازی میں بھی پرتوی نے کمال دکھایا ایک طریقے سے شو کی گاڑی بس پھراتے دار سپیڈ سے نکل پڑی تھی اس کے ٹھیک سال بھر بات 2013 میں ہی انگلینڈ کرپٹس کلب میں شو کو کھیلنے کا پرستاو ملا کلب میں تمام کرکیٹر انہیں یعنی کی ننے استاد کی قابلیت کو دیکھ کر واہ واہ کرتے تھے انگلینڈ سے لوٹنے کے بعد پرتوی شو کے کھیل میں زبردست بدلاو آیا ان کے بلے وازی میں گزب کی دکھشتہ دکھنے لگی یہ بدلاو ایسا تھا کہ پرتوی شو کی پہچان پہلی بار راشتر پر ہونے لگی تھی پرتوی شو کے لیے بہت گزب کا موقع سرکھیاں اور بہت سارے پرستاو ان کے دروازوں پر نومبر 2013 میں ہیریس شیلڈ ایلیٹ ڈیویجن کے ایک میچ میں شو نے اکیلے پانچ سو چھالیس رنجڑ دیئے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ریکورڈ تھا یہ میچ کئی مائنوں میں شاندار رہا پہلی بار پرتوی شو کی دھمک چین کرتاؤں کے کانوں تک پہنچ گئی تھی یہ الگ بات ہے کہ اس ریکورڈ کو مہاراستر کے پرنو دھناوڑے نے تھوڑے دن بعد توڑ دیا تھا اور وہ 1099 میں بنا دیا تھے پرتوی کے سنگھرش میں ان کے دادہ دادی کا بھی بہت یوگدان ہے ایک وقت تھا جب صبح ساتھ مجھے میدان میں پہنچنے کے لیے ساڑھے چار بجے ٹرین پکڑنی پڑتی تھی گھر سے نکلنا پڑتا تھا یہ مہنت کرکٹ کے پرتی ان کے جنون کو دکھانے کے لیے کافی تھی سنگھرش کے راستوں سے گزرتے ہوئے پرتوی ہر حال میں آسمان کو چھو لینا چاہتے تھے سنیوگ اور مہنت کے مشرن کو تو دیکھئے وہ دن آبھی گیا نومبر 2017-18 میں رنجی ٹروفی ٹرنمنٹ میں پرتوی نے ممبئی کی اور سے کھیلتے ہوئے دو لگاتار شتک جڑے پرتوی کے کرکٹ سٹائل جو جھاروپن کی ہر جگہ چرچے ہونے لگی پرتوی اس کے بعد ہتمبر 2017 میں چرچاؤں میں آئے جب انہوں نے دلیب ٹروفی میں انڈیا ریڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے 154 رنگ کی بھاکڑ پاری کھیل دی یہ میچ دلیب ٹروفی کا فائنل مقابلہ تھا سچن کے بعد سب سے کم عمر میں دلیب ٹروفی میں شتک لگانے کا ریکارڈ پرتوی کے نام ہو گیا تھا اس لیے اس بار ان کی تلنا سچن تندولکر سے ہونے لگی ویسے سچن تندولکر نے پرتوی کی تلنا فیلحال کرنا ٹھیک نہیں ہے ان سے کیونکہ ابھی بہت جلد بازی ہے لیکن کئی سمانت آئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی تلنا کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک کارن ہے پرتوی کا بیٹنگ سٹائل کبھی کبھی بلکل سچن جیسا لگتا ہے یہ کیول کوئی اس آدھار پر نہیں کہا جا رہا ہے یہ شروعاتی آنکھڑے بھی ایسی ہیں پرتوی بھی سچن کی طرح سیدھے بللے سے سٹریٹ ڈرائیو لگاتے ہیں کورڈ ڈرائیو مارتے ہیں اپر کٹ مارتے ہیں ان فیکٹ سچن ہی نہیں ان پر تو بھائی برین لارا اور سہواگ کا بھی اثر دکھتا ہے کیونکہ سہواگ بھی چوکے بہت مارے تھے لارا کا بیک لفٹ بہت اونچا تھا اور یہی چیز ان میں بھی ہے سچن کے بللے پر بھی ایم آر ایف لکھا ہے اور پرتوی کے بللے پر بھی ایم آر ایف ہے تو بہت ساری سمانتہ ہیں ویسے اچھی بات یہ ہے کہ پرتوی خود اس تلنا کو صحیح نہیں مانتے ہیں پرتوی کی محنت کو مقدر نے بھی قریب سے سمجھا اور لگاتار موقعیں ملتے گئے اب باری تھی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی یہ موقع بھی جلد ملا بلہ یہاں پر بھی طوفان لاتا رہا انڈر نائنٹین کی اور سے چھے فروری دو ہزار سترہ میں پرتوی شو نے پہلا انڈر نائنٹین شتک جڑا پرتوی کے کرکٹ سفر کی شروعات ممبئی کے ورار میں ہوئی تھی روز روز کے پرحاس سے ان کے ایک ایک دروازے کھلتے گئے ہر ایک بات کو انبھو میں سمیٹ کر وہ کرکٹ میں غزب کا یوگدان دے رہے تھے اس کے بعد جو پرنام سامنے آتے رہے وہ کسی آشرے سے کم نہیں تھے پرتوی شو پر بی سی سی آئی نے سب سے زیادہ بھروسہ تب کیا جب دسمبر دو ہزار سترہ میں انہیں آئی سی سی انڈر ورلڈ کپ کا کپتان چنا گیا یہ چنوٹی بھی تھی موقع بھی تھا اور خود کو سٹار کے طور پر پیش کرنے کا آؤثر بھی تھا پرتوی نے سب کے بھروسے کو کھڑا ہو کر دکھایا اور پورا بھی کیا وشو کپ بھارت کی جھولی میں ڈال دیا ورلڈ کپ کے گروپ کے پہلے ہی میچ میں آسٹریلیا کے خلاف شاندار چورانوے رن کی پاری کھیلی غزب کی کپتانی کے ساتھ ساتھ ٹورنمنٹ میں شو اور بھی بہتر ہوتے گئے پورا ٹورنمنٹ میں ان کی کپتانی باقی دیشوں کی کپتانوں کی سمجھداری پر بھاری پڑتی رہی سیمی فائنل میں پاکستان کی ٹیم نے تو بھارتے ٹیم کے سامنے گھٹنے ہی ٹیک دیے تھے اس میچ میں بھی پرتوی شو کی سوج بوجھ بھری کپتانی چھاپ چھوڑنے میں سفر رہی تھی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ بھارت کے نام ہو چکا تھا آسٹریلیا کے خلاف بھڑنا تھا فائنل میں شو نے صرف 29 رنوں کی پاری کھیلی تھی لیکن پورے ٹورنمنٹ میں 98.72 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ پرتوی شو نے 232 رن ٹھوک ڈالے تھے ورلڈ کپ جیتے ہی پرتوی کے گھر سے لے کر نیوزیلینڈ تک خوشی کی لہر دور پڑی لیکن یہ تو بس شروعات تھی آگے اور بھی خوشی ملنی تھی مطلب پرتوی کے لیے سنبھاؤناوں کے دروازے کھلتے رہے ایک طرف آئی پیل کے سیلیکشن لگا تو دوسری طرف مومبئی کرکٹ ایسوسییشن نے وجہ ہزارے ٹروفی کے لیے سولیس عدسیوں کی ٹیم میں ان کا نام شامل کر دیا مومبئی کی ٹیم میں آنا ایک بہت بڑی بات ہے دوستوں پرتوی شو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سنگھرش کا راستہ بھلے ہی لمبا ہو پر منزل اگر آپ چاہیں تو تھکنا نہیں چاہیے آگے بڑھنا چاہیے شو اس کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے شو کبھی نہ رکا نہ تھکا اس کا نتیجہ یہ رہا کہ جب وہ میدان میں سو نمبر کی جرسی پہن کر بلے بازی کے لیے آتا ہے تو ویروہ دھی کامپ اٹھتے ہیں پرتوی شو کے سو نمبر والی جرسی کی پیچھے بھی ایک کہانی ہے پہلے تو ان کے کسی دوست نے بتایا کہ یہ اندھر وشواس ہے لیکن پرتوی نے خود بتایا کہ دراصل سو سے ان کا نام شو ملتا جلتا ہے اسی لیے وہ سو نمبر کی جرسی پہنتے ہیں کافی کم عمر میں ہی پرتوی کے نام کرکٹ کے آسمان کو ناپنے کی جو شمتہ ہے ریکارڈ جو ہیں وہ ہونے لگے ہیں پرتوی کرکٹ کے میدان میں آنے والے وقت کو ایک طریقے سے قید کر رہا ہے لیکن ایک کانٹروورسی بھی ہوئی کانٹروورسی کیا تھی کانٹروورسی یہ تھی کہ ٹیسٹ ٹیم میں چناؤ ہو گیا شتک بھی لگ گیا اس کے بعد ان پر ڈوپنگ کے آروپ لگ گئے کچھ ایسی دوائیاں انہوں نے لے لی جو کی ان کو نہیں لینی تھی ان کو یہ پتا نہیں تھا اس کے چکر میں چھے مہینے تک ان پر بین لگ گیا اور اسی بین کے چلتے وہ بھارت چھوڑ کر چھے مہینے باہر رہے اپنے آپ کو mentally prepare کیا اور زبردست واپسی دوبارہ کی نیوزیلینڈ میں جو حالیہ ٹوننامنٹ چل رہا ہے اس میں پرتوی شو ٹیسٹ ٹیم میں بھی ہیں اور ونڈے ٹیم میں ان کو موقع مل چکا ہے ویسے بھی ہنرمندوں کو دنیا سلام کرتی ہے خاص کر ان ہنرمندوں کو جو سنگھرش کی راہوں کو پار کر کے دنیا جیتنے کی ہمت رکھتے ہیں پرتوی شو ایسے ہی ایک کھلاڑی ہیں سپورٹ سٹیٹس پرتوی شو کو بھوششے کیلئے دھیر و شب کامنائیں دیتا ہے اور جتنے بھی ہمارے چاہنے والے شو دیکھ رہے ہیں ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے دوستوں ایک نئے سپرسٹار کی کہانی لے کر اس کے انچوے انکہے پلوں کو لے کر اور اس کی ہمت کو لے کر